کیرال کی دس سب سے فیمس اور خوبصورت گھومنے کی جگہ جہاں پر جانا ہر کسی کے لیے ایک سپنا ہوتا ہے نمبر دس اتھرپلی وارٹر فال بھارت کا نائیگرہ بھی کہا جاتا ہے یہ کیرالہ کی سب سے بڑی وارٹر فال ہے جس کی ہائٹ قریب اسی فیٹ ہے اتھرپلی فالس تھرسور ڈسٹرکٹ میں ستھت ہے اور اسے مونسون سیزن میں دیکھنا سب سے خاص انبھا ہوتا ہے جہاں پانی کی دھارائیں تیزی سے گرتی ہیں چاروں طرف ہریالی اور شانت واتاورن اسے نیچر لورز کے لیے پرفیکٹ ڈسٹینیشن بناتا ہے یہاں کا سینک بیوٹی اور آس پاس کا وائلڈ لائی جیسے کی ریئر سپیسیز آف برڈز اور اینیملز اسے فوتوگرافرز اور نیچر انتھوزیسٹس کے بیچ پاپیلر بناتا ہے نمبر نو منار اپنے لش گرین ٹی پلانٹیشنز اور پکچرسک لینڈسکیپس کے لیے جانا جاتا ہے یہاں ہل سٹیشن ایڈکی ڈسٹرکٹ میں ستھت ہے اور قریب پانچ ہزار دو سو فیٹ کی اونچائی پر ستھت ہے یہاں کی وائنڈنگ روڈز اور مست کورڈ ہلز اسے ہنیمونرز اور ٹوریسٹس کے لیے ایک ڈریمی ڈسٹینیشن بناتے ہیں منار میں آپ ایرا وی کیو لام، نیشنل پارک، مٹو پیٹی ڈیم اور انا مودی پیک جیسی فیمس سپارٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں کا کول کلائمٹ اور ٹی گارڈنز کا چام آپ کو ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے نمبر آٹھ اللہ پوزہ جسے وینس آف دی ایسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی بیک وارٹرز اور ہاؤس بوٹس کے لیے فیمس ہے یہاں کی پیس فل لاغونز اور انٹر کنیکٹڈ کنالز ایک میزمرائزنگ انوبہو دیتے ہیں اللہ پوزہ میں ہاؤس بوٹ کروز پر بیٹھ کر آپ کوکنٹ گرووز، پیڈی فیلڈز اور کوینٹ ویلیجز کا سندر نظارہ لے سکتے ہیں کیرالہ کی ٹرڈیشنل لائف کو قریب سے دیکھنا ہو تو الپوزہ ایک بہترین جگہ ہے یہاں کا اینیوال نہرو ٹروفی بوٹ ریس بھی پریٹکوں کے بیچ بہت فیمس ہے نمبر ساتھ بیکال فورٹ کیرالہ کا سب سے بڑا اور ویل پریزرورڈ فورٹ ہے جو ایریبین سی کے کنارے کساراگوڈ ڈسٹرکٹ میں ستھت یہ سترہویں شتابدی کا فورٹ اپنی سٹریجک لوکیشن کے لیے جانا جاتا ہے جہاں سے آپ سمدر کا پینوریمک ویو دیکھ سکتے ہیں فورٹ کی آرکیٹیکچر اور اس کے آس پاس کے بیچ اسے فوٹوگرافرز اور ہسٹری لورز کے بیچ لوکپریے بناتے ہیں بیکال فورٹ کے چاروں اور کا شانت واتاورن اور سی بریز ایک ریلیکس اور پیسفل ایکسپیرینس دیتا ہے کئی فلمز کی شوٹنگ یہاں ہوئی ہے جس سے اس کی پاپولارٹی اور بڑھ گئی ہے نمبر چھے مراری بیچ علپوزہ کے پاس ستھت ہے اور اسے کئیرالہ کے سب سے انٹچٹ اور سرین بیچز میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں کی گولڈن سینڈز اور سوئنگ پالم ٹریز ایک ٹروپیکل پیرڈائز کا انوبھف دیتے ہیں یہ بیچ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو حسل بسل سے دور رہ کر شانتی میں سمیں بتانا چاہتے ہیں یہاں کی کام ویوز اور کلین انوائرمنٹ اس بیچ کو فیملی اور سولو ٹرائیولرز کے لیے آئیڈیل بناتے ہیں مراری بیچ پر سنسٹ کا ویو بے حد عدبوت ہوتا ہے نمبر پانچ سائیلنٹ ویلی نیشنل پارک کیرالہ کا سب سے انٹچٹ اور بائیو دائیورسٹی رچ نیشنل پارک ہے یہ پارک پلککٹ ڈسٹرکٹ میں ستھت ہے اور ویسٹرن گارٹس کا حصہ ہے سائیلنٹ ویلی کو اس کے دنس فوریسٹس اور ریئر سپیسیز کے لیے جانا جاتا ہے جیسے کی لائن ٹیل مکاک اور میلابار جائنٹ سکویرل یہاں کی رچ فلورا اور فاونا نیچر لورز اور وائلڈ لائف انتھیوزیسٹس کے لیے ایک ٹریجر ٹروف ٹریکنگ اور وائلڈ لائف ایکسپلوریشن کے لیے یہ پارک ایک پرفیکٹ سپورٹ ہے یہاں کی نیچرل بیوٹی اور ٹرینکویلٹی آپ کو ایک الگ ہی ایکسپیرینس دیتا ہے نمبر چار پوور آئیلنٹ کیرالہ کے سدھن ٹپ پر ستھت ہے اور یہ ایک خوبصورت ٹروپیکل پیرادائز ایرابیان سی اور نیار ریور کے سنگم پر ستھت یہاں آئیلنٹ اپنی گولڈن بیچز اور کالم وارٹرز کے لیے جانا جاتا ہے پوور آئیلنٹ پر آپ بوٹ کروز کر سکتے ہیں اور مینگرووز اور کوکونٹ ٹریز کے بیچ کی نیچرل بیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں یہاں آئیلنٹ ان ٹوریسٹس کے بیچ لوکپریہ ہے جو شانتی اور دوری چاہتے ہیں نمبر تین لکڑی ویو پوائنٹ ویاناد زلے میں ستھت ہے اور اسے گیٹوے آف ویاناد کہا جاتا یہاں ویو پوائنٹ قریب سات سو میٹر کی اونچائی پر ستھت ہے اور یہاں سے ویسٹن گارٹس کا پینورامک ویو لیا جا سکتا ہے لکیڈی کا سینک بیوٹی اور یہاں کا مستی ایٹموسفیر اسے ایک پوپلر ہل سٹیشن ڈیسٹینیشن بناتا ہے یہاں کے وائنڈنگ روڈز اور نیچے گھاٹیوں کا بریث ٹیکنگ ویو اسے ٹرائولرز کے بیچ فیمس کرتا ہے فوٹوگرافی کے شاکینوں کے لیے یہ ایک پرفیکٹ لوکیشن ہے نمبر دو چیمبرہ ویاناد میں ستھت ہے اور یہاں کرالا کی سب سے اونچی پیکس میں سے ایک ہے جس کی اونچائی قریب چھہ ہزار نو سو فٹ ہے یہ ٹریکنگ انتھوزیسٹ کے لیے ایک مست وزٹ سپورٹ ہے چیمبرہ پیک پر ٹریکنگ کرتے سمائیں آپ لش گرین فورسٹس، ٹی پلانٹیشنز اور کئی چھوٹے سٹریمز کا نظارہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر ستھت ہارٹ شیپڈ لیک جسے ریدائیہ سارس بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر رومانٹک کپلز کے بیچ کافی لوگ پری ہے نمبر ایک کتائم ڈسٹرکٹ میں ستھت ایک عدبھت روک فارمیشن ہے جو قریب چار ہزار فیٹ کی اونچائی پر ستھت ہے یہ روک تین حصوں میں بھٹا ہوا ہے جس میں سے ایک حصہ مشروم کی طرح دکھتا ہے یہاں سے آپ Arabian Sea اور آسپاس کی گھاٹیوں کا پینوریمک ویو لے سکتے ہیں علیکل کلو پر جانے کے لیے ایڈونچرس ٹریکنگ کرنا پڑتا ہے جو Thrill Seekers کے بیچ کافی فیمس یہاں کی ہائی ایلٹیٹیوڈ اور ڈرامیٹک لینڈسکیپس اسے کیرالا کی سب سے سینک اور ایڈونچرس دیسٹینیشنز میں سے ایک بناتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے اور اگر ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے اس پیج کو فالو کرنا بلکل نہ بھولے